بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عورت نیوز کے ساتھ میں ہوں سابر نور آج کی پہلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی باعبود کا کہنا ہے کہ مملکات کے یوم تحسیس پر جمرات 22 فروری کو عام تعتیل ہوگی سرکاری خبرسان اجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ یوم تحسیس پر مملکات میں سرکاری نجی اور غیر منافع بخش اداروں میں چھوٹی ہوگی واضح ہے کہ مملکات میں سرکاری سطح پر یوم تحسیس کے موقع پر عام چھوٹی کا اعلان سال 2022 میں کیا گیا تھا اب دو برسوں میں یوم تحسیس کے موقع پر چھوٹی دی جاتی ہے سرکاری اعلان کے مطابق یوم تحسیس ہفتہ بار تعتیل کے دن ہونے کی صورت میں عام تعتیل ایک دن قبل یا ایک دن بعد دی جاتی ہے لیکن اس سال یوم تحسیس بھائی فروری بروز جمرات کو ہوگا اس حساب سے سرکاری اداروں میں تین روز کی چھوٹی ہوگی جبکہ وہ نجی ادارے جہاں جمعہ اور ہفتے کو بھی چھوٹی ہوتی ہے ان کے ملازمین بھی تین روز کی چھوٹیاں منائیں گے بہت اور یہ چھوٹیوں کی تو اسی حوالے سے ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں سعودی سنٹرل بینک سامہ نے اس سال رمضان المبارک کے اوقاتکار جاری کی ہیں جس کے مطابق رمضان شریف میں بینکوں میں ڈیوٹی چھ گھنٹے رہے گی اور بینک صبح دس بجے سے شام چار بجے تک کھلے رہیں گے اور اسی طرح اید الفطر کی تتیلات کا آغاز جمرات چار اپریل دوہزار چوویس یعنی پچیس رمضان چونہ سو پنچتالیس ہجری کے کام کے اختتام سے ہوگا جبکہ اتوار چونہ اپریل دوہزار چوویس با مطابق پانچ ہوال چونہ سو پنچتالیس کو دوبارہ بینک کھلیں گے سعودی آرام میں رہنے والے مرور کے کیمراؤں کے سسٹم سے تو خوب واقف ہیں دن بدن ان کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے فکس کیمراؤں کے بعد آپ موونگ کیمراؤں سے آپ کا واسطہ پڑھنے والا ہے جو کہ روڈ کے ساتھ ساتھ موگ کرتے ہوئے آپ کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک اور ایڈوائنس ٹکنالوجی یعنی ڈرون سے روڈ کی نگرانی کے پلان کو تیار کیا جا رہا ہے کیمراؤں کے باکس کی جگہ بہت جالس ڈرون باکس اس کی جگہ لے لیں گے جو کہ روڈ پر ٹریفک کی نگرانی کریں گے موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریاض میں موسم نے جو تبائی کی ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جے گرفتاریاں آٹھ پروری سے چودہ پروری دوہزار چوبیس کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی ترکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے یارہ ہزار سات سو بیتالیس کامہ قوانین کی خلافاردی کر رہے تھے اکتالیس ہزار گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلافاردی کے مرتقب تھے جبکہ تینتیس سو ترکین لیبر قوانین کی خلافاردی میں ملوشتے اس عرصے کے دوران ناؤ سو سولہ افراد ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبورکار کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان میں زیادہ تر یمنی اور اٹھوپین شامل ہیں اسی طرح سرحد عبورکار کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی یہ ایک سو ایک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی ترکین کو سہولت فرام کرنے پر بھی یارہ افراد کو گرفتار کیا ہے لازٹ میں ایک نظر آج کے ریال کے ایکسچینج ریٹ پر پاکستان ایڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے تینکیو پر واشنگ سعودی اردو نیوز